آپ کو تفتیش سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کا کہا تھا جائیں ابھی جا کر فائل لے کر آئے ہیں چیف جسٹس ہائی کوٹ سانحہ ساہی وال پر جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر برہم جسٹس سردار شمیم کا جی آئی ٹی کے سربراہ کو دوپہر ایک بجے تک تفتیش کی ریپورٹ جمع کروانے کا حکم عدالت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے سے متعلق وفاقی حکومت سے ساتھ فروری کو جواب طلب کر لیا یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے ڈیپٹی اٹورنی جنرل بتائیں کہ حکومت کی جوڈیشل کمیشن بنانے پر کیا رائے ہے چیف جسٹس کھوکھر برادران نے سرکاری افسروں کے ساتھ مل کر گھر بڑھ کی چار سو دو کنال رازی غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی مہک میں انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی عدالت کا لڈی اے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ایس ایم بی آر او اینٹی کرپشن کو مارچ کے دوسرے ہفتے تک پروگریسیو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم انکواریوں کی ریپورٹ کی روشنی میں پتا چلے گا کہ ریجسٹریوں کب بنی جسٹس عمر اتا بن دیا نواز شریف کا دل محفوظ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا دل کا ٹیسٹ کیا گیا سابق وزیراعظم کو دل کا دورہ نہیں پڑا اسپطال ذرائع نواز شریف سرویسیز اسپطال میں زیر علاج ہے جیل سے اسپطال منتقلی پر ٹروپ آئی ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے پی آئی سٹی بجوائے گئے پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے باز نہ آنے والوں سے سختی سے نمٹے کا پیسلا پولیس کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت شہریوں کے گلے کا سبب بننے والے پینتالیس ملزمان کو آج شہر کے مختلف عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ملزمان کے خلاف شہر کے چھبیس تھانوں میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے حکومت کینسر کے مریضوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدمات کر رہی ہے نیجی شعبے کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا وزیراعلا پنچاب اسمان بزدار کا کینسر سے بچاؤں کے عالمی دن کے موقع پر پیقام وزیراعظم کی زیر صدارت علیہ سطح اجلاس میں شرکت کے لیے اسمان بزدار اسلامباد روانہ ہو گئی ٹیمارٹر بہران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا قیمتیں آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگی چھے روز میں قیمت چالیس سرپے بڑھی سینچری پر نوٹ آؤٹ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پھر مہنگی ہونے پر شہری پریشان ہو کر رہ گئے ٹیمارٹر کی قیمت کا سنتے ہی رنگ لال عوام مہنگائی کے گھیرے میں مرقے کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ایک ہفتے میں ریڈ باون روپے کا اضافہ فی کلو قیمت دو سو چھے روپے پر پہنچ گئی مہنگائی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا پانچویں جماعت کے امتحانات کا آت سے آغاز ہو گیا پہلے روز سائنس کا پرچا لاہور سمیت صوبے بھر میں چھبیس لاکھ طلبہ امتحانات میں شریک ہوں گے چودہ ہزار امتحانی مراقص بنائے گئے ہیں تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لاہور ایارپورٹ پر نو پروازی تاخر کا شکار گیارہ اڑان ہی نہ بھر سکی مصافر پریشان اور شہر کے موسم کے نرالے رنگ دو روز چمکتی دھوپ کیا نکلی زردی کی شدت بھی کم ہو گئی آج بھی دن بھر سورج پوری آب و تاپ سے چمکتا رہے گا موسیقی